دلیل یہ تو تب ہوگا جب افتاری کی بات کہیں گے دیکھو آپ کے دل کو لگ رہی ہے نا بات نہیں سمجھے لگ رہی ہے اب ایسی منطق پیش کے دیکھو گئے مولانا صاحب نے غلط ٹھیکہ کی میں نے کہا اچھا اگر یوں اتراز ہوتا ہے تو حدیث میں کہا دعا کا اللہمہ انی لکا بولو سمت آگے پہلے آپ روزہ رکھا ہے یہ پہلے ایمان لائے ہیں تو پھر حدیث غلط ہو گئی نا لو میں بھی اتراز کرتا ہوں مولانا صاحب نے اتراز کیا ہے نا ہمارے اتراز اس سے بھی آگئے ہیں آپ نے کہا افتاری کے بعد ہے میں کہوں گا حدیث ہے ہی نہیں ہے ہی جون کیوں پہلے ایمان ہے یہ پہلے روزہ ہے اور حدیث میں پہلے کیا ہے لو حدیث یہ نہیں دیو جواب میں تو اس سے بڑا مولوی نکلا ہوں گا جیسے انکار کر دی ہے اس نے تو تھوڑی سے سلپ آگے پیچھے کیا ہے نا اور ہم نے بیسے اکھار دی ہے اب کیا کرو گے کتنی بڑی جہالت ہے مولانا صاحب جواب دیو میں نے کہا میرے بیان سنتے جی نہیں تو میں نے کہا بیان سنتے جواب کی ضرورت ہی نہ پڑ دی مسئلہ کیا ہے اچھی طرح بات سمجھو یہ عربی زبان کا قائدہ ہے عربی زبان کا ذابطہ ہے کہ جس کام کا ہونا یقینی ہونا اور بعد میں ہونا ہو اس کو ماضی کے سیگے سے تعبیر کر دیتے ہیں اور یہ عربی میں بھی ہوتا ہے ہمارے ہم بھی ہوتا ہے اچھا بھئی کل سے آپ نے ہمارے گھر کام کرنا ہے میں جی ہزار پیہ مزدوری لوں گا ہو گئی ہو گئی دے دی پیسے میں نے اس کو میں کیا کہہ رہا ہوں یہ کل آئے گا یا نہیں آپ اگلو پاگل آدھی مولی صاحب نے دیتے ہی نہیں کہندے نے ہو گئی وہ بیوکور پتھان آدمی تنوں کی پتہ پیسے ہیں آپ وہ کہندے نے استاجی نے فرمایا ہے نا ہو گئی اس کا مطلب ہو گئی بیوکور تسیہ وہ پتھان سمجھ دارے جو آپ نے استاد پر اعتماد کرتا ہے استاد پر اعتماد کر رہا ہے نبی پر اعتماد نہیں ہو رہا جس بات کا ہونا یقین ہی ہونا اس کو ماضی کے لفظ سے کہہ دیتے ہیں یہ قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے اب بتاؤں کو جواب مشکل ہے یا آسان ہے لیکن ہمزان آیا کلپ چڑھ گیا